السلام علیکم خوش آمدید ہے سب یورز کو آج رانیدے کچن میں تو آج ہم جو آپ کے لئے ریسپی لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے چھوٹے پائے یعنی بکرے کے پائے تو بہت مزدہ ریسپی بنے والی ہے غور سے دیکھئے گا تو چلتے ہیں سب سے پہلے پائے کی طرف تو دیکھیں میں نے پائے لے کے اس کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے کٹوا لیے ہیں اور آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے صاف کروائے ہیں اس کے بعد ہم اس کو لے آئے ہیں پاؤں کو کچن کے اندر اور ہم نے اپنے پریشر گوکر کے اندر اس کو ڈال دیا ہے کیونکہ ہم نے پاؤں کو پائے جو ہے ان کو گلانا ہے پائے کافی مشکل سے گلتے ہیں تو اس لئے پریشر گوکر لگائیں گے تو پائے کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد دیکھیں لیسن، ادرک اور پیاز لیسن آپ کے سامنے ہے اور پیاز جو ہے وہ دو بڑے بڑے لیے ہیں پائے مکمل پکائیں گے تو جتنی بھی چیزیں ہم ڈال رہے ہیں اپنے یعنی دو بڑے بڑے پیاز ہم نے جو ہے وہ کاٹ کے اس کے اندر ڈالے ہیں کٹائی جو ہے آپ بریک بھی کر سکتے ہیں موٹی بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ پریشر گوکر میں پکنے ہیں اس کے بعد پانی کیونکہ یہ والی چیزیں جو ہے وہ شوربے والے ہی پسند آتی ہیں اور مزہ بھی آتا ہے تو پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اچھے طریقے سے گل جائیں پانی ڈالنے کے بعد ہم نے ڈالا ہے تقریباً ڈیڑھ جو ٹیبل سپون ہے وہ نمک کا اس کے بعد حل دی وہ بھی ہم نے ڈالی ہے ون ٹیبل سپون یہ تھوڑی سی بات میں ڈالی وہ ون ٹیبل سپون ہی ہے وہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی اور جو مرچ ہے یعنی کہ لال مرچ وہ بھی ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون ڈالی ہے اور بعد میں پریشر لگا دیتے ہیں اس کے اوپر تو ہم نے آگ جو ہے وہ جلا دی ہے اور پریشر پکر کو رکھ دیا ہے تو یہ ہے جی ہمارا رانی دا کیچن اب دیکھیں جی سیٹی جو ہے وہ بچ چکی ہے ہم نے سیٹی اٹھائی ہے تو دیکھیں آپ کو دعا نکلتا ہے کلیرلی جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے اب اس کو اوپن کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو گوشت ہے ہمارے جو پائیں ہیں وہ گل چکے ہیں اچھے طریقے سے یا نہیں کیونکہ اگر نئی گلے ہوں گے ہم دوبارہ ایسے پھر گلائیں گے تو دیکھیں پانی ہمارا آلموس سارے کا سارا خوشک ہو چکا ہے اچھا پریشر ککر میں ہم نے جدنا پانی ڈالا تھا کوشش کرنا ہے کہ پندنا سے بیس منٹ صرف آپ نے اس کو پکانا ہے دیکھیں جیسے ہمارا پانی آلموس ختم ہو چکا ہے جو ہمارا جو پائے ہے وہ ہم نے دیکھ لیے وہ اتنے اچھے طریقے سے بھی نہیں پکے تو ہم گلانے والا کام اب کر لیتے ہیں ہم نے تھوڑا سا پکانے کے بعد ڈالے ہیں چار ٹیبل سپون دہی اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اب اچھے طریقے سے اس کو جو ہماری ہانڈی ہے ہمارا جو سالن ہے وہ بننے کے لیے ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تو بھونتے جائیں اب اس کو اور جی ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہو جائے گی تو دیکھیں جی بھوننے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے آئل آئل کوشش کیا کریں کہ اچھی کمپنی کا استعمال کریں تو یہ ہم نے تقریباً ڈیڑ چمچ اور بڑا ہانڈی والا جو چمچ ہے وہ ڈالا ہے اس کے اندر کلر دیکھیں کتنا پیارا آتا جا رہا اور ہمیں خوشبو بھی آتی جا رہی ہے تو آپ اس کو رمضان میں بھی تیار کر سکتے ہیں زیرہ ہم نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون خوشبو کے لیے بہت اچھی چیز ہے چبانے کے لیے آپ کے میدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے تو اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا پکا لیتے ہیں پکانے کے بعد پھر آئیستہ آئیستہ اس کے اندر چیزیں شامل کریں گے کلر دیکھیں وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ بنائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کی ہو چکی ہے اب کیا کرنا ہے آپ کے سکرین پر ہر چیز چل رہی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو ہمارے نئے ویورز ہیں تو ہماری جو ہانڈی ہے وہ آلموس تیار ہے اب ہم کیا کریں لگے ہیں کیونکہ گوست جو ہے وہ اچھے طریقے سے گلہ نہیں تھا ہم نے پانی ڈال کے شوربہ بھی تیار ہو جائے گا اور پھر ایک دفعہ پریشر گکر میں اس کو ڈال دیں گے اور پریشر لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا گوست بھی گل جائے گا اور ہمارا جو سالنہ وہ بھی تیار ہو جائے گا تو دوبارہ سے بن چکا ہے ہم صرف ڈریکٹ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی پریشر نکالنے کے بعد اب ہم نے اس کو دوسرے برطن میں نکال لیا ہے اور شوربہ بھی ہمارا تیار ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے اوپر گھی آ چکا ہے تو تھوڑا سا چھٹکاؤ پارسلے کا یعنی کہ دھنیے کا اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ وہ بھی آپ کو بھی نظر آ جائے گا دیکھیں گرم مسالہ سواد کے لیے تو ہانڈی جو ہماری بالکل تیار ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئل آ چکا کیا یہ دیکھیں آئل بہترین طریقے سے اوپر آ چکا ہے تو یہ چھوٹے پائے بکرے کے پائے بہترین تیار ہیں نان کے ساتھ شوربہ لے لے کے ڈبوڑ بو کے کھائیں اور یہ دیکھیں پائے دکھائے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی گل چکے ہیں ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کافی گرم ہوں گے لیکن یہ دیکھیں جی ہاں جی واقعی اچھے طریقے سے پک چکے ہیں تو یہ ہمارے جو پائے ہیں وہ تیار ہیں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جی سنت کے مطابق مٹی جو برتن میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ویوز بھی کیا کریں اور نیکسٹ آنے والی ریسیبی کا انتظار کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں